دوستو ترکی کے ڈرامو کے بعد بہت سارے یوٹیوب پر چینل چلے جن میں میرا یہ والا چینل بھی شامل ہے جنہوں نے دنوں میں شہرت پائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ڈرامو کی بدولت کچھ یوٹیوب چینل بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگے اور ان کی ریچ بھی بہت بہترین ہوگی ان چینلز کا مختلف کانٹینٹ تھا یعنی کچھ چینلز ترکی کے ڈرامو کی کچھ نیوز پر بات کرتے تو کچھ چینلز ان کی آنے والی قسط کے بارے میں تبصرہ کرتے اور کچھ چینلز اردو سب ٹائٹلز کا کام کرتے لیکن دوستو ان سب چینلز میں ایک چیز کامن تھی جن کی وجہ سے ان میں سے بڑے بڑے چینلز ڈیلیڈ کر دئیے گئے اور کچھ چینلز کو تین سٹائکز مل چکی ہیں یعنی کسی بھی وقت وہ ڈیلیڈ ہو سکتے ہیں وہ اب یوٹیوب کی دنیا میں ایکزسٹ نہیں کرتے اسی پر آج بات ہوگی دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکی کے ان ڈرامو کا اتنا کریز ہے جس نے بھی مزاق میں بھی کوئی ویڈیو یا کلپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگایا وہ وائرل ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ارطرالغازی سیریز جو کہ اپنے دور میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور ڈیلی بیسز پر لاکھوں ویڈیوز بنتی تھیں اس سے ریلیٹڈ تو اس پر اور اس کے بعد جتنے بھی ترکی کے ڈرامویں بنے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں ان پر بہت سارے یوٹیوب پر چینل بنے جن کا بس ایک ہی کانٹینٹ تھا اور وہ صرف یہی ڈرامویں یعنی صرف انہی ڈرامو کی جھلکیاں کلپس تصویریں اور اسی طرح ان ڈرامو سے ریلیٹڈ نیوز پر یہ چینلز کام کرتے تھے اس کے علاوہ دوستو کچھ یوٹیوب چینلز تو ان کی کسٹیں فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اس کو ایک پوری کسٹ کی شکل دے کر اس میں پھر تصویریں اپلوڈ کر کے پراپر ویڈیو بناتے تھے لیکن دوستو ان سب میں ایک چیز جو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئی اور تمام ہی بڑے بڑے چینلز ان کی زد میں آئے وہ ہے دی ون این اولی کلد اسمان ڈراما سیریز جی ہاں دوستو مجھے بہت سارے کومنٹس اس چیز پر آتے تھے کہ آپ کلد اسمان سیریز پر کام کیوں نہیں کرتے مجھے صرف ایک سٹائک پڑی تھی اور مجھے کچھ سمجھ لگ چکی تھی کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کے بعد کبھی بھی کلد اسمان سیریز پر ویڈیو نہیں بنائی اگر بنائی بھی ہے تو کوشش کی ہے کہ اس میں اس ڈرامے سے کوئی بھی تصویر نہ لوں اس کے علاوہ کسی اور سیریز کے ٹاپک والی ویڈیوز پر بھی کبھی کبھار بات کر لیتا ہوں اس سیریز کے بارے میں دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بلکل پرفیکٹ ہوں کیونکہ جو بھی ہے بہرحال میں بھی تو ترکی کے ڈراموں کا ہی کانٹینٹ یوز کر رہا ہوں تو مجھے بھی ڈر لگا ہی رہتا ہے دوستو جو چینلز ڈیلیڈ کیے جا چکے ہیں ان میں مکی ٹی وی چینل گیو می فائیف اور اسی طرح ورلڈ امیزنگ فیکٹ چینل شامل ہے جبکہ روشنی لائٹ یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے مطابق ان کو تین سٹائکس پڑ چکی ہیں اور میری دعا ہے کہ ان کا چینل ڈیلیڈ نہ ہو اور یہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں اس کو سولف کرنے کی یار دیکھو بھلے ہی کانٹینٹ کوئی بھی ہو چینل چنالے کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے اور ایک یوٹیوبر ہونے کے ناتے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے جب آپ کا اتنی بہترین ریچ والا چینل اس نحج پر پہنچ جائے باقی چار آپ لوگوں کو کیا رائے ہیں یہ جتنے بھی چینلز ڈیلیڈ ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا آج تک کیلئے اتنے ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ